خدا اے نمازاں پنجار جو دیتیاں خدا اے تے دیتیاں نبی نو خدا جان کے اے نمازاں پنجار جو دیتیاں خدا اے تے دیتیاں نبی نو خدا جان کے رب دے پرآن نو پڑھ دے رہے ہم دو صلاح کے بعد لہائی تھی قابل ساتھ احترام و احتشام وزرگوں نوجوان دوستو سٹیج کی زند بننے والے اس مسجد کے امام صاحب خطیب صاحب اور علماء اکرام حضرت مولانا مقاہ صاحب نعیم صاحب علام مصطفی صاحب علام مصطفی صاحب قریب اس مسجد کے امام صاحب ہیں اور جو حضرات بھی اس محفل میں شریک ہیں جن کے لیے کر رہے ہیں وہ سب کو جانتے ہیں اللہ کریم آپ تمام گاؤں والوں کی تمام دوستوں کی کوشش کو کاوش کو محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس ملاد کا اس محفل کا اس گیارمی کا اللہ کریم آپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے روایات کا مفہوم اور خلاصہ ہے اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب گاؤں میں ایسی محفل ہوگی اللہ والوں کا ذکر ہوگا قرآن پڑا جائے گا ناتیں پڑی جائیں گی تو ضرور بس ضرور گاؤں میں برکت اور رحمت نازل ہوگی اللہ آپ سب کے گھروں کو عباد رکھے آپ نے رب کے گھر کو سونا بنایا بنا رہے ہیں اللہ آپ کے گھروں کو سونا رکھے آپ کی فصلوں کو عباد رکھے مال مویشی کو عباد رکھے آپ کے بچوں کو عباد رکھے اللہ کریم آپ کو اتفاق اتحاد سے زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے اللہ فرماتا ہے قل محبوب آپ فرما دیجئے میرا موضوع چونکہ آپ کی یہ محفل گیارویں شیف ہے اور مجھے اللہ کے ولیوں اور گیارویں شیف والے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہی کے بارے میں ہی گفتگو کرنی ہے لیکن بھائی تھوڑا سا مجھے مرد تو باننا پڑے گا کچھ تو بنیاد ڈالنی پڑے گی آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو فتبعونی محبوب انہیں فرماؤ کہ یہ آپ